السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان راشد اکبر راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آہنگ ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے عوام کا مقدر ہماری پچھتر سالہ تاریخ میں اسملیاں خودغرضی کی پیداوار اور نفس پرستی اور بے زمیری کا شکار ہیں نہ قوم کا خیال نہ عوام کا احساس بس ایک ہی دور تھی لوٹ خسوٹ کی قتل و غارت کی بددیانتی اور بدنوانی کی احدوں اور مراعات کی ہم پچھتر سال سے یہ تماشی اور ڈرامے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کبھی گولی کے ذریعے وزیر آزم اس دنیا سے گئے کبھی راتوں رات بوریا بستر بندھا کبھی سالشوں نے دھڑن تختہ کیا کبھی یاروں کی غداری نے دن کے تارے دکھائے کبھی گو گو کہہ کر اقتدار سے نکالا گیا کبھی عوام نے جوتے ڈنڈے اور پتھر ہاتھ میں لے کر حکمرانوں کو بھگایا یہاں کوئی بھی نیک نامی سے رخصت نہیں ہوا دوسری طرف عوام نے بھی لٹیروں وڈیروں بدنوانوں اور رساگیروں کے جلسے سجائے اور ان کے لیے سٹیج بنائے اور ان کے لیے زند آباد کے نعرے لگائے اور جب یہ لوگ اقتدار میں پہنچے تو اہوان اقتدار میں پہنچتے ہی عوام کو آنکھیں دکھائیں تو عوام کو ہوش آیا ناظرین سیاسی شعور نہ ہونے کے باوجود سیاست کے اہوانوں سے نہ واقف ہونے کے باوجود اور اس بات کا ادراک نہ ہونے کے باوجود کہ عدالتی فیصلے کیسے ہوتے ہیں اور سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے لا علم ہونے کے باوجود ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ زلفکار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر جنرل زیاؤلحق کا آیا تو ہم نے خوشی میں حلوے بانٹے اور جنرل زیاؤلحق کا تیارہ فضاء میں تباہ ہوا تو بھی ہم نے خوشیاں منائیں اور جنرل محمد زیاؤلحق کا تیارہ فضاء میں تباہ ہوا اور ایک طویل مارشل لا کا دور ختم ہوا تو بھی ہم نے شکرانے کے نفل پڑھے پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت بننے پر بھی مٹھائی بانٹی اور بے نظیر حکومت کے خاتمے پر بھی ہم نے جشن منایا پھر نواز شریف کی حکومت بننے پر بھی دھول کی تھاب پر ناچے اور نواز شریف کی حکومت کے خاتمے پر بھی ہم نے خوشی منائی پھر پرویز مشرف نے حکومت سنبھالی تو ہم نے لڈو بانٹے اور پھر پرویز مشرف سے چھٹکارہ پانے پر بھی ہم نے جشن منایا پھر یوسف رضا گلانی کی حکومت بننے پر بھی ہم نے کسیدے گائے اور یوسف رضا گلانی کی حکومت ختم ہونے پر بھی خوشی کے طرح نے گائے ایک بار پھر نیا نواز شریف کی حکومت بننے پر ہم نے خوشی منائی اور پھر نواز شریف کی حکومت کے خاتمے پر بھی ہم نے جشن منایا دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کی حکومت بننے پر بھی ہم نے خوشی کے طرح نے گائے اور دوہزار بائیس میں عمران خان کی حکومت ختم ہونے پر بھی ہم نے جشن منایا دوہزار بائیس میں میاں شعباز شریف نے اقتدار سنبھالا تو پھر ہم نے جشن منایا ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ کون مخلص اور کون مفاد پرست ہے ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون دیانتدار اور کون کرپٹ ہے ہمیں کچھ دیر بعد کسی بھی تبدیلی پر جشن منانے کی عادت ہے اور ہمارا یہ چلن پچھتر برسوں سے جاری ہے ناظرین ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آزر ہوں گے دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل آہنگ اللہ حافظ